فتوہ اس کے بعد آخری آیت فتوے کے طور پر فتوہ نہیں جیس طرح ہوتا فتوہ ایک تو فتوہ محلوی صاحب کہنا ایک فتوہ اللہ کہنا جو ایمان لاتے ہیں وہ تو بارال اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں والذین کفر یکاتلون فی سبیل التاغوت اور جو کافر ہیں وہ بارال تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں فقاتلو اولیاء الشیطان پس لڑے شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ میں تمہیں ایک یقین دلاتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک یقین دلاتا ہوں انہا قید الشیطان کانا ضعیفا تم نہ سمجھو کہ شیطان بہت طاقتور ہے اس کی ہر چال ضعیف ہے کل سورہ یوسف پر درس ہے جو بڑا منفرد درس ہے بڑا منفرد سورہ یوسف قرآن مجید کی منفرد صورت ہے الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہِ اللہین استفاہ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ اسلام کے لیے کھول دے یا اللہ ہمیں اسلام پر ذہنی قلبی طور پر بھی مطمئن کر دے اور عملی طور پر بھی اسلام پر کھڑا کر دے یہ تحریف طرف سے سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل ہے اپنی اس رحمت الفضل سے ہمیں محروم نہ رکھ یا اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عطاعت کی توفیق دے اور اس عطاعت کے بدلے کے طور پر ہر بلائی نصیب فرما ہر بلائی نصیب فرما اور دنیا اور آخرت میں انبیاء کا صدیقین کا شہداء کا اور صالحین کا ساتھ نصیب یا اللہ اس پوری امت کو بیدار کر دے اور اسے کفر کے مقابلے میں کھڑا کر دے یا ارخمر رحمین ہم میں سے جس جس کی جو جائز اور نیک دعا ہے وہ قبول فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ رحم فرما یا اللہ غیر معمولی افیت و سلامتی صحت و تندرستی آسانی و سہولت فراہی و غصت رفت و عزت خیر و برکت فلاہ و کامرانی پاکی و طہارت عزت و شرافت کے ساتھ اپنے لئے خاص باگ یکسو غنی فارغ محفوظ محفوظ کامیاب اور بابرتت فرما یا ارخمر رحمین تو رحم فرما ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹنیوں پر اپنی شفقت اور مہربانی فرما یا اللہ اس شہر پر اس ملک اور قوم پر رحم فرما یا اللہ ان کو غیرت و حمیت کی زندگی دے یا ارخمر رحمین اس ملک میں اپنے دین کے نظام کو قائم اور نافذ فرما مایوسیاں ختم کر دے اپنی رحمت فرما آمین صلی و سلم علی نبینا محمد و علی آلہی و سخبہی اجمعین برحمت قیام